السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں نے یہ کیا ہے زارہ نور انسپائیڈ میک اپ لوگ یہ سیم ٹو سیم تو اس کے جیسے نہیں ہوگا کیونکہ ان کی وہ ایک ان کا کسی میکزین کیلئے شوٹ تھا اور انہوں نے بہت ہی یہ لائٹ اور سافٹ سا میک اپ لوگ کیا ہوا تھا اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کی کوئی تھوڑی زوم کی پکچر نکال سکوں تاکہ مجھے دیکھنے میں تھوڑی آسانی رہے لیکن ان کے جتنے بھی پکچرز تھیں وہ کافی دور کی تھی تو مجھے جتنا سمجھ آیا میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کے جیسا لوگ کروں آئی ہوں آپ لوگ کو اچھا لگی گا سب سے پہلے میں نے اپنے ڈار سرکلز کو ہائٹ کرنے کے لیے کرسٹین کی یہ اورنج سٹکی یوز کی ہے اور اس کے بعد میں نے گولڈن روز کا کنسیدر یوز کیا تھا جس کو میں نے فنگر کی ہیلپ کے ساتھ ہی اپنے انڈر آئیس پہ اور آئیس کے اوپر لگا لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک سپولی کی ہلپ سے اپنے آئی بروز کو کم کیا اور پھر میں نے اپنے آئی بروز کو فیل کر لیا آئی بروز کو فیل کرنے کے لیے میں نے بلیک اور براؤن مکس کلر یوز کیا تھا اور یہ میں نے گلمرس فیس کی آئی شیئڈو پیلٹ سے یوز کیا تھا اور آجولہ جو لک میں کریٹ کروں گی یہ بھی گلیمرس فیس کے آئیشاڈو پلٹ کے ساتھ ہی میں یہ وہاں لک کریئٹ کروں گی اگر آپ لوگوں کو یہ لک اچھا لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ساتھ میں آپ نے بیل آئیکن بھی پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور آپ سب سے پہلے میرا وہ لک دیکھ سکے اور ساتھ میں مجھے انسٹرگرام پر فالو بھی کر لیں انسٹرگرام کا لنک نیچر ڈسکرپشن باکس میں ہے تو گلیمرس فیس کے آئیشاڈو پلٹ سے یہ والا میری ڈارک پرون کلر کا شیڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی کریز لائن کو اور اپنے آوٹر کورنر کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی یہ بہت زیادہ ان کا بلینڈنگ اور بہت ہی سوفٹ لک تھا اس میں کوئی بھی کلر ہاش نظر نہیں آ رہے تھے بہت ہی سوفٹ اور بہت زیادہ بلینڈد یہ میک اپ تھا تو میں نے بھی صرف تھوڑا سا آئیشاڈو لگا کے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے بلینڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس آئیشاڈو پلٹ میں سے یہ ایک میں نے لائٹ اورنسیا شیڈ لیا اور اس کے ساتھ میں نے جو پہلے براؤن کلر لگایا تھا اس کو بلینڈ کر لیا تاکہ وہ تھوڑا سا اور زیادہ بلینڈ ہو جائے دونوں آئیشاڈ میں میں نے یہ لگا کے تھوڑا تھوڑا سا اور پھر اس کو بلینڈ کر لیا اس والے لک میں میں نے بلینڈنگ بہت زیادہ کیا ہے اس کے بعد یہ اس میں ایک پیچ سا شیڈ ہے نہ یہ پنک ہے اور نہ ہی یہ اورنچ ہے یہ ایک پیچ سا شیڈ ہے جو کیمرے میں تو پنک سا لگ رہا تھا لیکن یہ پیچ کلر کا شیڈ ہے یہ میں اپنی آئی کے اوپر لگا رہی ہوں یہ بالکل لائٹ لائٹ سا لگ رہا تھا تو میں نے فنگر کی ہلپ سے لگا تو فنگر سے تھوڑا سا یہ کلر ڈارک لگ رہا تھا دونوں آئیشاڈ پر میں اچھے طریقے سے لگا لوں گی یہ والا لک مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آیا یہ بہت لائٹ اور بہت سافٹ میکپ تھا یہ انہوں نے ایک برائیڈل شوٹ کے لیے یہ میکپ لک کیریٹ کیا ہے جو کہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا اگر مجھے اس کی کلوز کی پکچرز مل جاتی ہیں تو میں اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو کیریٹ کر سکتی تھی لیکن مجھے کوئی بھی ان کی کلوز کی پکچر نہیں ملی جو مجھے ملی پھر میں نے انہیں کو زوم کرتے ہوئے جو مجھے جس طرح سمجھ آ رہا تھا وہ میں نے لوگ کیریٹ کریا اس کے بعد یہ اسی آئیشاڈ پر میں یہ شمری شیر تھا اور یہ اورنج سا ہے بلکل اورنج لائر سا اورنج اور پیچ سا ایسے مکس سا شیر تھا یہ میں نے فنگر کی ہلپ سے لگا لیا تاکہ تھوڑا سا وہ شائن تو کرے نا وہ بلکل اگر میں نہ لگاتی تو یہ بلکل ایسے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے اس لیے پھر میں نے اس کے پر تھوڑا سا شمری شیر لگایا اور اس کے بعد اس میں سے یہ لائٹ بلکل لائٹ سا گولڈن شیر ہے اس کے ساتھ میں اپنی بروون کو ہائلٹ کروں گی میں یہاں ساتھ ان کی پکچر بھی اٹیچ کر رہی ہوں آپ وہ پکچر بھی دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں نے کتنے پرسنٹ ان کے جیسا لک کیا ہے مجھے کمنٹس باکس میں آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں کتنے پرسنٹ کامیاب ہوئی ہوں اس لک کو کیریٹ کرنے میں آئیز میں میں نے ایک آجل لگا رہا اور اس کے بعد ان کا لائنر بہت باریک باریک تھا اور باہر کو بہت زیادہ ان کا ونگ نہیں بناوا تھا بلکل چھوٹا سا اور باریک سا ونگ بناوا تھا تو اسی طریقے سے میں باریک باریک کا لائنر لگاؤں گی اور بلکل چھوٹا سا ونگ کیریٹ کروں گی انہر کورنر ان کا تھوڑا سا ریفائن تھا تو میں نے تھوڑا سا انہر کورنر کو ریفائن کیا اور اس کے بعد لور لیش لائن کے ساتھ ساتھ میں نے لائنر لگا لیا جس کو بعد میں میں ایک لائٹ کلر کے ساتھ بلینڈ کر لوں گی ان کا بھی اسی طرح تھوڑا سا جو لور لیش لائن تھی وہ بلکل ان کا جو شیڈ تھا وہ بلیک لگا کے تو اس کو کافی اچھے طریقے سے بلینڈ کیا ہوا تھا اور میں دوسرے آئی بے بیسی طرح سے آئی لائنر لگاؤں گی اور لور لیش لائن کے ساتھ ساتھ میں آئی لائنر لگا لوں گی انر کورنر آوٹر کورنر کو تھوڑا اچھے طریقے سے دیفائن کر لوں گی آئی لیشز کو میں نے کرل کر لیا اور مسکارہ لگا لیا یہ والا میک اپ لوگ کرتے ہوئے میں اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہی تھی اس لئے بیچ میں کافی کافی زیادہ سین کٹ ہو جاتے ہیں میں نے یہ والی آئی لیشز لگائی ہیں اور ان کو لگانے کے لئے میں نے کرسٹین کی آئی لیشز گلو ہی اس کے جو کہ بہت اچھی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اس کے بعد یہ والا میں نے لائٹ شیڈ لیا تھا اور اس لائٹ شیڈ کے ساتھ میں نے یہ جو نیچے لور لیش لائن پر لائنر لگایا تھا اس کو میں بلینڈ کریں ہوں اچھے طریقے سے تاکہ وہ تھوڑا سا بلینڈ ہو جائے اور تھوڑا سا سموکی سا لک بھی دے اور انہر کارنر میرا تھوڑا سا دا بلینڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو بعد میں آئی لائنر کے ساتھ نیٹ کر لیا اور اب میں نے پھر یہی والا جو میں نے کلر رگایا تھا اپنی برو بون کو ہائلائٹ کرنے کے لئے اسی کے ساتھ میں اپنی جو میرا انہر کارنر ہے بلکل اس کے نیچے تھوڑا سا ہاف سے بھی کم ایریا پر میں نے اس کو لگایا ہے اور پھر میں نے برو بون پر تھوڑا سا اور لگا لیا میں نے انہر کارنر کو ہائلائٹ کر لیا پھر یہ براؤن شیر کے ساتھ میں پھر اپنا تھوڑا سا اور لائنر کو بلینڈ کریں فاؤنڈیشن میں نے یوز کیا ہے میبلین کی یہ فل کوریج نہیں ہے مجھے فل کوریج پسند بھی نہیں ہے میں بلکل لائیٹ فاؤنڈیشن یوز کرتی ہوں اس لئے میں نے تھوڑا سا لے کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا اور اس کے بعد میں نے یہ کرائی لان کی ٹی وی پینٹ سٹک کے ساتھ بلکل تھوڑا تھوڑا سا میں نے اس کو اس پانچ پر لگا کے تو میں نے کیونکہ مجھے تھوڑا سا آج کر فیس کے اوپر ایکنی وغیرہ ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا ہائٹ کرنے کے لئے اس کو لگا کریسٹین کی میں نے یہ کنٹور کی ٹیوز کیا ہے اس کا نمبر ہے اس میں سے میں نے لائٹ شیڈ لے کے بلکل ہلکا ہلکا سا کنٹور کیا ہے ان کے بھی بلکل اس طرح سے بلکل لائٹ لائٹ کنٹور تھا تو اس لئے میں نے ہلکا ہلکا سا کنٹور کر لیا اس کے بعد میں نے گلیمرز فیس کا یہ پاورر لیا اور اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے اپنے فاؤنڈیشن کو سیٹ کر لیا ہے بلش آن کے لئے میں نے اسی پیلٹ میں سے جو پیچ شیڈ تھا اس کو ایزہ بلش آن یوز کیا ہے میں نے جو گلیمرز فیس کا ایشارو پیلٹ میں پیچ شیڈ تھا جو میں نے فرسٹ میں اپنی آئیس کے اوپر لگایا تھا میں نے بلش آن کے لئے بھی اسی کو یوز کیا ہے بلش آن میں نے تھوڑا سا زیادہ لگایا ہے اور اس کے بعد ہائی لائٹر ایسٹی کے یوز کیا میں نے اس کو میری لگانے کی وہی والی ٹیپ کیا آپ اس کو اپنی فنگر کے ساتھ لگائیں گے وہ لانگ لائسٹنگ بھی ہوگا بہت زیادہ پرامینیٹ بھی ہوگا اور جو اصل جو آپ نے شیڈ لگایا ہے ہائی لائٹر کا وہ نظر آئے گا ورنہ ہم جو لگاتے ہیں وہ سیم وہ فیس پہ نظر نہیں آ رہا تل اگر آپ فنگر سے لگائیں گے تو وہ سیم وہی نظر آئے گا اس کے بعد میں نے رواج کی یہ میٹ ان کی جو لیب گلوز ہے اس میں میں نے یہ بلکو لائٹ براؤنز یہ میرا بہت فیوریٹ کلر ہے بہت بہت زیادہ فیوریٹ ہے یہ میں نے اب تک پتہ نہیں کتنے لے کے یوز کر لیا ہوا ہے یہ ملتا بھی کافی مشکل سے تو جب بھی ملتا ہے میں دو تین ہی ایک لے لیتی ہوں یہ میں نے لگایا ہے لیکن اس لک میں مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا ٹینٹ والا جو ٹچ ہے وہ ہونا چاہیے وہ پھر میں نے لگایا تھا جس کا کلپ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہے یہاں لاسٹ میں وہ کلپ تو نہیں ہے لیکن سٹارٹ میں وہ والا کلپ تھا جو میں نے لائٹ سا لگا کے اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیا تھا ریڈ کلر کی لپ سٹک کو لے کے سینٹر میں میں نے تھوڑا سا لگا کے اس کو بلینڈ کر لیا تو یہ ہے اس کا فائنل لک آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا مجھے بہت بہت زیادہ پسند آیا میں نے رات ہی یہ لک دیکھا تھا اور آج میں نے یہ ویڈیو شوٹ کر لی مجھے تو یہ لک بہت زیادہ پسند آیا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی میرے لئے آپ نے کرنا ہے تو ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ